جائن نمشکار سانتی و دھاکڑ فیجیکل اکیڈمی میں آپ سبھی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتائے کہ آج سے آر بھی بڑھتی اسٹارٹ ہو گئی ہے جو کی چھے نبو مبر تک چلے گی تو سب سے پہلے آپ ان جانتے ہیں تھوڑا سا گراؤنڈ کے بارے میں جو بہار سے آرہے بچے ان کے لیے بتاتے ہیں انفورمیشن کہ سبھی بچوں کو جو بہار سے آرہے ہیں ان کو بھوپال جنگشن پہ آنا ہے جو مین بھوپال کا جنگشن ہے وہاں سے گراؤنڈ پاس پڑھتا ہے وہاں سے گراؤنڈ پاس پڑھے گا آپ کا تین کلومیٹر لگ بھگ دو سے تھی تو آپ پیدل بھی آسکتے ہیں اگر جلدی سام کو آسکتے ہیں تو انفورمیشن کے حساب سے آپ سام کو آجائیں چھے ساتھ بجے تک تو آپ آسکتے ہیں تین کلومیٹر پڑھے گا اور آٹو یا میجک سے آتے بس سے تو بیس روپے سے زیادہ کسی کو بھی نہیں دینا بس ٹھیکھے آپ آتے ہیں لال پریٹ گراؤنڈ پہ میں تو لال پریڈ ground میں جب آپ آؤ گے آپ کی entry ہے ساڑھے بارہ وجہ سے ٹھیک ہے ساڑھے بارہ وجہ سے entry ہے صبح 5 وجہ تک last ساڑھے چار پونے پانچ تک entry ہے اور entry ہو رہی ہے آپ کی 5 number gates entry کے بعد آپ کو بٹھالا جائے گا rainfall میں息 جب میچ hust哥 amen میں بھیچ گھراؤنڈ کے بعد آپ کو بنا جا جا جائے گا وہ باسکیٹ وول کا جو کوڈ مانا ہوا ہے گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں باسکٹ بول کے کوڈ میں آپ کو لے جائے گا پھر اس کے بعد جو پچھلی بھرتی کا جو سٹائٹنگ والا جو پوائنٹ تھا جو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا پچھلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے کیا ہو رہا ہے انٹری ہو رہی ہے گراؤنڈ کے لیے بچوں کو وہاں سے ایک روڈ گیا ہے وہاں سے آپ کو پچھلی ویڈیو دیکھ لینا ہے ایک بار تو وہاں سے آپ کو گراؤنڈ میں انٹر کریں گے پھر گراؤنڈ میں بٹھالنے کے بعد جہاں پہ موتی لال نہرو اسٹیڈیم لکھا ہوتا ہے مین آپ کا جو گراؤنڈ کا تو وہاں سے آپ کا سٹائٹنگ ہے رننگ کا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا رننگ کا اب آتے ہیں کہ انٹری میں کیا لگے گا سب سے پہلے آئیں جائیں گے تو آپ انٹری میں آپ کو ڈاکومنٹ اور سب ہی ڈاکومنٹ اوریجنل لے کے آنا تو انٹری ٹائم میں آپ کو لینا ہے ٹینتھ کا مارک سیڈ لینا ہے آدار کارڈ لینا اور اپنا ایڈمیٹ کارڈ اور سب ہی ڈاکومنٹ لے کے آئے اور دو تین فوٹو کوپی لے کے آئے ساتھ میں اور وہاں کی پورے ڈاکومنٹ میں ابھی بتا دے رہا ہوں ٹینتھ، ٹویلتھ، ایفی ڈیویڈ، مول لیواسی، استھائی، چریتر، آبے واحد اور پولیس ویریفیکیشن یہ سب ہی ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کے آئے اور بیس سے پچیس فوٹو لے کے آئے وہاں کی اور جو بھی ڈاکومنٹ لگیں گے ان کی جانکاری ہم ابھی جو بچے نکل کے آئیں گے جو ابھی رننگ کالیفائی کر چکے ہیں جو اندر ہیں وہ وہاں آئیں گے تو ان سے جانکاری لے کے آپ کو دیں گے کیا کیا اوریجنل ڈاکومنٹ لگے کیا نہیں لگے اور رننگ میں جیسے کی بیچ میں آپ کو دھوڑنا ہے تو پہلے بیچ کی جو رننگ اسٹارٹ ہوئی تھی وہ پانچ بجے سے رننگ اسٹارٹ ہو گئی تھی اور رننگ چلیئے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک دو سو سے دو سو دس یا دو سو لڑکوں کا بیچ مانکے چلو اب دو سو لڑکوں کا بیچ میں رننگ ہوئی ہے ٹائمنگ دیئے پانچ تیس پی تیس تک ٹائمنگ دیئے ایس ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ٹائمن نہیں دی رہا دیکھو ٹائمنگ دی ہے پانچ تیس سے پیتیس اور لڑکے پکڑے ہیں تیس سے پیتالیس تک زیادہ سے زیادہ لڑکے چالیس پیتالیس تک لڑکے بھی پکڑے ہیں ایک بیچ میں اور کم سے کم مطلب بیس لڑکے تو لیے ہی ہیں ایک بیچ میں اور اگر آپ کو آگے رننگ کرنی ہے اچھے سے کرنی ہے ٹوپ مارنا ہے تو آپ کو سو لڑکوں میں رہنا پڑے گا جیسے اسٹارٹنگ سے آگے لگنے کے لیے یہ سو لڑکے جو وہ بتائیں جیسے دو سو کا بیچ بن رہا ہے تو آپ جب گیٹ سے جا رہا ہیں یعنی سے لال پاریٹ سے انٹر کر رہا ہیں شروع سے تھوڑے سو لڑکوں میں رہا ہو پھر آگے جاتے جاؤ جاتے جاؤ جب مین گیٹ پہ پہنچ ہو گئے تو آپ پچاس لڑکوں میں آ جاؤ دس بیس میں پھر ایک بار اور بیچ میں بٹھا لیں گے تو تب بیس تیس میں آ جاؤ ایسے کر کرتے جب ٹریک تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کم سکم بیس تیس لڑکوں میں فرس ٹریک پہ یا فرس ٹروں میں ایسے آپ پہنچ جانے آگے لگنے کی یہی پروسس ہے کہ آپ کو جہاں تین چار بار بٹھایا جا رہا ہے لال پاریڈ میں باسکیٹ بول میں مین گیٹ پہ پھر انٹر بیچ گراؤنڈ میں پھر ٹریک پہ لیا جا رہا ہے تو آپ چیز چار پانچ بار میں آپ کوسس کر سکتے کہ آپ کو آگے نکلنا ہے ہر ایک لڑکے سے تھوڑا 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 دو دو پانچ پانچ جیسے ایک لڑکے کمنٹ آئے تھے کہ سب سے آگے کیسے لگ سکتے تو آگے آپ اسی طریقے سے لگ سکتے ہو کہ ہر ایک اس میں لڑکوں سے تھوڑے سے آگے نکل سکیں اور جب سٹائٹنگ کا راؤنڈ رہے گا اگر جگہ نہیں مل رہی ہے پیچھے لگ پا رہا ہے تو بھی کوئی دیکھ کر نہیں آپ پیچھے سے کور کرو پہلا راؤنڈ تھوڑے سے باہر سے دوڑو آگے لگ پا رہا ہے تو لیڈ کر کے اور شروع میں جو گروپ چل رہا ہے 20-30 لڑکوں کا زیادہ زیادہ 30-40 لڑکوں گا آپ وہ گروپ پکڑ کے چلو گراؤنڈ اتنا پیارا ہے کہ آپ گراؤنڈ پر پورا ایکسیلینٹ رننگ مار سکتے ہو بینا جوتوں کے بھی دوڑ سکتے اور ایک بار آپ نے اگر فرسٹ ٹریک پکڑ لیا کسی بھی لڑکے نے کہیں سے بھی وہ اگر ٹریک ایک بار پکڑ لے گا تو اس کو آٹومیٹک کونفیڈنس دن رہے گا کہ وہ پوری رننگ ایزیلی کوالیفائی کرے گا کیونکہ ٹریک اس کو پکڑ میں جا گا سمجھ میں جا گا ایک راؤنڈ کے بعد پورا گرب اور راؤنڈ گراؤنڈ اتنا پیارا گراؤنڈ ہے کہ اس کو رننگ کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا اور جس نے پریکٹس کی ہے جیسے آج صبح کی رننگ ویڈیو دیکھی ہوگی ویل گراؤنڈ جیسے سوریا نے اچھی رننگ کی ٹاپ مارا پانچ جس نے اچھی پریکٹس کر کے آیا ہے جس کی پانچ پندرہ بیس تک بھی ٹائمنگ ہے پچیس تک بھی ٹائمن ہے آج جیسے ایک لڑکی کے نکلے آئے گا تو ملائیں پانچ پتیس تک ٹائمنگ تھی اس نے رننگ کالیفائی کی ہے ٹھیک ہے تو رننگ کالیفائی کر رہے جس کی پریکٹس اچھی ہے تو آپ کو گھڑانا نہیں بس سرو میں سو میٹر تک تھوڑا سا لڑکوں سے بچ کے رہنا کچھ لڑکوں کی پریکٹس اچھی تھی تو وہ گر گئے باقی آپ کو اور جو بھی جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آنے والے جو بچے ہیں گے فیجیکل کالیفائی بچوں سے آپ کو کیا جاننا ہے تو اس کے لیے آپ ابھی کمنٹ کر دو کہ بھئی ہے جو بچے آ رہے ہیں ان سے یہ اس چیز کی جانکاری چاہیے کہ یہ ڈاکومنٹ اور جو بھی ڈاکومنٹ لگ رہا ہے تو آپ اس کی اپن کمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کا ریپلائی کریں اور اس ویڈیو میں بتائیں گے جہند اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو ان بھائیوں کو شیئر کرنا جن کا بھی آنے والے ٹائم میں فیجیکل اچھے تاریخ تک اور کل پرسو جس کا بھی فیجیکل ہے جس جلے سے ہے تو وہ بھی اپنا فیجیکل بتا سکتا ہے اور کمنٹ کر سکتا ہے جہند